ایک چیز تو پتا ہے ہمیں اور وہ اگلے ٹوپک کی طرف نشان گئی ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ کیسا رویہ رویہ رکھتا ہے اور جونئر ہاکی ٹیم کو ویزہ تو نہیں دیا حصہ تو نہیں لینے دیا جونئر ہاکی ورلڈ کپ کے اندر لیکن اس کے بعد پاسپورٹ بھی پاکستانی جونئر ہاکی پلیئرز کے واپس نہیں کر رہے یہ ایک تو چھوڑی اوپر سے سینہ سے نازوری والی بات ہو گئی کہ آپ نے ویزہ نہیں دیا پاکستانی ٹنگ کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد آپ پاسپورٹ نہیں دے رہے اگلے آنے والے ٹورنمنٹ جو ہے خطرے میں پڑ گئے ہارٹ اویشیا کانفرنس میں سرتاج عزیز صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی ہارٹ اویشیا کانفرنس میں آپ تصویر اٹھا کے دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کل میں نے بڑا سرتاج عزیز صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہارٹ اویشیا کانفرنس میں کل بھارتی صاحبیوں کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کے صاحبیوں کے ساتھ اور پاکستان کے جو ڈیلیگیشن سے جو صلوک کیا گیا ہے اس سے ہمارے сер شرم سے جھگ گئے جوتی ملوترہ کا جو بیان آیا ہے اس نے کہا ہے کہ جی سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ جو صلوک کیا گیا ہے وہ ہارٹ اویشیا کانفرنس اور باقی جو ایتکس ہیں ان کے مخالف ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو پاکستان کے خلاف افغانستان جو ان کا پیڈ ایجنٹ ہے کارزائی جو ان کی خیرات پر پلتا ہے اور جو اشرف غنی جو ان سے خیرات لیتا ہے اس نے مل کے انڈین ایجنڈا ایک ہارٹ آف ایشیا کو بنا لی اب یہ تمام چیزیں پاکستان کو پتہ ہیں تو اگر پاکستان کے پاسپورٹ وہ نہیں دے رہے تو وہ پاسپورٹ انڈیا میں تو نہیں پڑے ہوئے نا وہ پاسپورٹ تو انڈین ایمبیسی میں پاکستان باز میں پڑے ہوئے تو آپ کا منٹیرین منسٹری کیا کر رہی ہے آپ کا ایف آئی ہے کیا کر رہا ہے آپ جا کے منسٹری کے اندر ان کو کہیں ہم کیا صرف ڈیفنسیف پر کرنے کے لیے رہ گئے ہیں ہم کیا صرف پیسیف قوم ہیں ہم صرف کیا چیزوں پر ریاکٹ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں کا حصول ہے یہ کس ملک میں یہ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کچھ چیزیں کچھ حصول تو آپ نے بنانے ہیں کچھ چیزیں تو آپ نے بنانی ہیں وہ پاسپورٹ وہاں پڑے میں کیوں پڑے تو آپ نے ویزا نہیں دیا اگر ویزا نہیں دیا تو اگلے دن پاسپورٹ جس بیگ میں جاتے ہیں پھر آپ کا پی ایچ ایف کا ایک کنڈکٹنگ آفسر ہے جو ان کو لے کے گیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر ان کی غلطی نہیں ہے غلطی ہماری ہے کہ ہم ایک چیز کو پریشائیز نہیں کرتے دیفنسیو پہ چلے جاتے ہیں ہم پیسیو ایکٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ ہم ایز ای نیشن پیسیو ایٹی سکھائی جا رہی ہے from the top leadership which is not in the interest of the award ہماری سابق فورن نیستہ حنار بانی خر صاحبہ کہتی ہے کہ ہماری پولیسی فورن پولیسی پرو ایکٹیو ہونی چاہیے ریاکٹیو نہیں ہونی چاہیے یہ ریاکٹیو تو ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے لیکن بھارت کا یہ روئیہ اس کا ریاکٹیو ہمارا خواہ صاحب کس طرح کیا یہ روئیہ ہم لوگوں نے صحیح رکھا ہوا جو سویٹ اور جولی انیگا یہ جو پاسپورٹ کا ایشیو ہے میں رات کو بھی چیک کیا یہ دی انٹرنیشنل جنیوہ جو ایکٹیو ہے اس کے مطابق یہ پراپرٹی آپ کو پاکستان کی سٹیٹ آف پاکستان کی وہ پراپرٹی ہے پاسپورٹ انڈین ہم ایسی کسی صورت میں نہیں رکھ سکتی یہ جو ساری لینینسی ہے وہ تو فورن آفیس کیا ہے پاسپورٹ گئے تو پاسپورٹ واپس آنے چاہیے اب یہ اس طرح سے بڑا مزاق کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کو انٹرنیشنل اکورڈ جائیں جا کر آپ پاسپورٹ لے آئیں لیکن مسئلہ وہی ہو جاتا ہے جس طرح آپ یاد ہوگا کہ جب سرطاج جی صاحب یادتے ہو اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا ایک دوست میں نے کہا جی انکرنیشنل ٹاکس ہم بالکل حاضر ہیں سارا کچھ وہاں پہ گئے جو آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تو سارا کچھ ساب کو سامنے آگیا مسئلہ وہ یہی ہے کہ جب سٹیٹ کو کھڑے ہونا ہے کسی ایشیوز کے اوپر وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دے ہاتھ لیڈ فرم دے فرنٹ ایسا نہیں ہو سکتے آپ کہ آپ معذرتانہ ایک رویہ رکھیں آپ ان سے بیک مانگیں آپ سے کہیں آپ سے تعلقات چاہتے ہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ لیول پیریٹی ہونی چاہیے آپ کو ایکول فوٹنگ پہ جب تک آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں کہ ہاں ہم دوستی چاہتے ہیں ہاں ہم تجارت چاہتے ہیں ہاں چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں وہاں تو بلا کے ظلیل کریں اور اس طرح ہمیں ایسا ہمارے ساتھ اس طرح کی ٹیٹمنٹ کریں کہ ہم جیسے آپ کی سیٹرلائٹ سٹیٹ ہے درندر موزی کے سماعت کہتے ہو یہی ہوگا مجھے اینڈنگ کی طرف جانا ہے لیکن انڈیا رویہ ڈپلومیسی کے تمام رولز کے منافی ہے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگ وہاں آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رویہ جو رکھا ہوئے وہ انتہائی نائنصافی والا رویہ ہے لیکن نریندر موزی کو کون سمجھائے سٹارٹنگ فروم یو بارے ثبوت سارا کا سارا شریف فیملی پہ آگیا انہوں نے پروف کرنا ہے کہ کدھر سے کیسے کن پیسوں سے اور کب کمپنیز بنائی گئی ہیں بچوں کے حوالے سے بالخصوص لیکن آج جو سماعت ہوگی ان میں ثبوت دیے جائیں گے کچھ اور ایویڈنسز شریف فیملی کی طرف سے دیے جائیں گے کچھ اور سوالات پی ٹی آئی بھی اٹھائے گی ایسے میں مریم صفتر صاحبہ کا ڈیپینڈنٹ ہونا اور باقی حسن اور حسین عواز کی کمپنیز کے بارے میں سوالات کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پروپر جواب دے پائیں گے جس طریقے کے جوابات ان کے اکاؤنٹن نے دیئے کل ٹی بھی پر سلمہ بات یہ ہے انیقہ کہ ابھی تک جو پنامہ میں ہو چکا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی اسٹیبلش ہو چکی ہیں میرے جیسے لے مین کے بھی جس کو قانون کی زیادہ سمجھ نہیں ہے جس نے کیس کو بلکل کھول کے رکھ دیا آج کیا چیز ہوگی وہ تو ان کے سلمان بات سب بتائیں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس کیس کے اندر کبھی کوئی سعودی آ رہا ہے کبھی کوئی خطری آ رہا ہے کبھی کوئی لندن سے ایک لیٹر آ رہا ہے کوئی فیملی شکار کھیلنے آ رہی ہے اس کو ریسیف کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے انجر سپیشیز ہیں جس کے اوپر ورلڈ وائل لائف کا کنسرن ہے اس کو مارا جا رہا ہے دبا کے صرف کس لی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو بچانا ہے پھر پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے جو ڈول بجا رہی ہے روزانہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہ یہ ہم سے ہم سے میں تو اس ہم سے ہم سے یہ سوچتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونے چاہیے کہ انہوں نے بھی تکینی کھولی کم لیاں اب بات یہ ہے کہ اس میں جو سوال آپ نے اٹھائیں ان سوال کا جوابات جو ہم وہ دیں گے لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جو جھوٹ ہے اور جو فراڈ ہے اور جو ڈسیٹ ہے وہ ایک ہائیسٹ نیول پہ کمٹ کیا گیا ہے اور اب یہ جیسے کھلے گا تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر موٹروے کے پیسے آئیں گے اس کے اندر قرضتاروں ملک سواروں کے پیسے آئیں گے کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ سونا جو ہے وہ ایک گھر کے اندر کس طرح اگ سکتا ہے یہ تو یہ ہے کہ آپ نے رات کو بیج ڈالا صبح جو ہے اس کے اوپر کوئی چھپیس لاکھ ڈالر نکل آئے ایک درست کی اوپر کوئی بیس لاکھ یورو نکل آئے یہ جو ہے اور اس کے اندر دیکھیں مزکہ خیز چیزیں ہو رہی ہیں ایک آپ نے تو کفالت کی بات کی رہا کل ایک اور جو میں ٹیلویجن پہ سن رہا تھا اور چل رہا تھا اور کوٹ پہ ہوا وہ یہ تھا کہ وزیر آدم خود زیر کفالت ہے اب مجھے یہ چیزیں جھوٹ اور فراوڈ جو ہے اس کی مجھے بیسز نہیں سمجھ میں ایک عام آدمی کے طور پہ اور میں بہت سارے عام آدمیوں سے ملتا ہوں لوگوں کا بڑا یہ کونسپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی فراوڈ تا ہے ضرور ہوا اب فراوڈ کو جو ہوا ہے وہ کس طریقے سے کیا گیا وہ سارا کسارا پاکستان کے باہر ہوا ہے ایک بڑی آسان سی چیز ہے کہ پاکستان سے جو پیسہ ہے وہ جب باہر جاتا ہے اور اس زمانے میں جس زمانے میں باہر گیا اس زمانے کے اگر آپ اسٹیٹ بینک کے روز اڑھا کے پڑے انیقہ تو بڑے سخت روز تھے آپ کو اجازت لینی پڑتی تھی پیسہ باہر لے جانے کے لیے اور اسٹیٹ بینک کا بڑا کنٹرول تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک فیملی کے اندر ماں سے باپ کو ٹرانس ہوا باپ سے فلا رہا اور جبکہ ایک اور بڑی لوگوں کو چیز پتا ہے جو آپ انڈسٹری ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس کو تو بی سی سی آئی نے جو ہے وہ قرضہ دیا تھا وہ تو بینکرپ ڈیکلیئر ہو گی تھی اٹس آن ریکارڈ اس کے پاس تو پیسہ ہی زیتا اس کی تو مجھے نہیں بھی ابھی وہ قرض والی بات اور کتنا قرض کے بعد ایک چیز میں کہنا کیا ہوں گا کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ فراڈ ڈسیٹ یہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا پیسہ کس طرح کھایا گیا ہے وہ جو ٹیکس دیتے ہیں موٹر وے پہ وہ کھایا گیا ہے جو انہوں نے ملک ستاروں ملک ستاروں وہ کھایا ہے اور اس طرح کر کے دیتاشا فراڈ کر کے یہ پیسہ باہر لے کے جائیں گے ابھی سمجھ آ جائے گی کوٹ میں آنے کے بعد تمام چیزیں لیکن کابر صاحب یہ ملک سواروں قرض ستاروں ملک سواروں والی پیسے جتنے بھی پیسے ہیں یہ تو چیزیں سامنے آئیں گی آئیں گی لیکن ابھی ہم تو سمجھتے ہیں نہ ایک اٹانومس ادارہ ہے اس کو تو کانسٹیوشنلی اٹانومی ملی ہوئی ہے نہ اس نے کام کیا نہ ایف آئیے نے کام کیا یہ تو اب بار بار سپریم کورٹ کو بھی بات کرنی پڑی تو پھر ان اداروں کو سفید ہاتی کی طرح کیوں پالا ہوا ہے بھری بات بھی کسی میں بہت سپریم کورٹ نکل کافی سخت الفاظ میں جو جنرل نے جب یہ جنرمن موشن مانگی کہ ہمیں کچھ ٹائم دے دیا جائے تاکہ یہ ادارہ کچھ کام کر لیں تو اس پر جج ساہبان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اداروں کو کس نے روکا ہوا ہے وہ کام کریں اتنے سات آٹھ مینے سے کیس آیا ہوا ہے تو ان کو کرنا چاہیے ابھی بھی کریں ہم روک نہیں رہے آج کا جو ہیرنگ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے دو حوالوں سے نمبر ون ایک تو آج یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا یہ کیس یہی جج ساہبان ڈیسائیڈ کریں گے یا کمیشن بنے گا کیونکہ کل ایک انڈیکیشن آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کمیشن بنے اس کی وجہ یہ ہے انیکہ کہ پندرہ کو فل ریفرنس کورٹ ہو رہا ہے جو ہمارے چیپ جسٹ ساہب ریٹائر ہو رہا ہے ان کے حوالے سے تو پندرہ کے بعد چھٹییں چھٹییں بھی آ رہی ہیں لہٰذا اگر اس کیس اس کا ڈیسائیڈ ہونا ہے انہی جج ساہبان نے یہ فائیٹ میمبر بینچ نے کرنا ہے تو یہ پندرہ تک اس کا ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے اگین یہ ججز کا ڈیسائیڈ ہے وہ کریں گے کہ وہ یہی کورٹ کرے گا یہی بینچ کرے گا یا کمیشن کی طرف جائے گا لیکن دوسری جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ کل میں وہاں پہ ساڑھے تین چار گھنڈے جب ہیرنگ تھی پرسنلی میں وہاں کورٹ میں تھا اور میں سارا کچھ ہونا بڑی انٹینس ڈیبیٹ چل رہی ہے دونوں سائٹ سے پی ٹی آئی نے اپنا آرگومنٹ پیش کر دی ہے آج گورنمنٹ سائٹ کرے گی جو تین چار پویسنز آپ نے بتایا جو ریز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو ایویڈنس پیش ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کی بہت زیادہ سٹوٹنی آج ہونی ہے میڈیا پہ بھی ہونی ہے اور افکورس وہاں پہ جو اپوزیشن پی ٹی آئی کے لائرز ہیں وہ بھی کریں گے تین چیزیں ہیں کمپنی بنی کیسے بنی جو لندن کے اندر اس کا بتانا ہے آپ نے کہاں سے پیسہ آگیا اس میں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ دبائی سے پیسہ آگیا سعودی عرب سے پیسہ آگیا یا پاکستان سے پیسہ آگیا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو زیر کفالت ہیں پرائمیسر صاحب کے مریم نواز شریف صاحب ہے کیونکہ وہ آپ کو بتا ہے کہ جو لاسٹ نومینیشن پیپر سے پرائمیسر صاحب کے اس میں انہوں نے اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہے ان کو تو وہ چونکہ وہ ریئر پرائمیسر آفس میں رہی ہیں تو وہ کافی زیادہ اس میں تضادات ہیں کہ کیا واقعی وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہیں شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ ابھی ان کے مریم نواز شریف صاحب کے بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے تو کیا وہ اپنے ان کے اخراجات ان کے میاں برداشت کہہ رہے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہیں اور تیسرا یہ جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ پرائمیسر صاحب نے دو دفعہ قوم کو اختار کیا اور ایک دفعہ نیشنل سمبلی کے سامنے جا کے انہوں نے اپنا سارا مدہ بیان کیا اپنا کیس پریزنٹ کیا کہ یہ ہماری فیکٹری تھی نیشنلائز ہوئی ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہم یہاں سے باہر چلے گئے باہر سیٹ اپ کیا پھر نائنٹیز کے اندر ہمارے ساتھ معاملات خراب ہو گئے چیک چونکہ میں ہمارے اس ملک میں ہمیں رہنے نہیں دیا جارہا تو ہمارے بچوں کو باہر جانا پڑا باہر سیٹ اپ کیا انہوں نے اب وہ انڈیپینڈنٹ اپنا کاروبار کر رہے ہیں لہذا کسی نہ کسی لیول پہ اب یہ چیزیں ڈیٹرمنٹ ہونی ہیں کہ یہ اصل میں سارا فوکس چیز اس پہ ہے کہ وہ جو پیسے کی جو موومنٹ ہے ایک ملک سے دوسرے دوسرے ملک سے تیسرے اس کا منی ٹریل پریزنٹ کرنا گورنمنٹ نے